یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ماں باپ بہت اچھی تربیت کریں پھر بھی اولاد غلط راستے پر نکل جائے تو کیا ماں باپ پہ اس کا وبال ہوگا دیکھیں اگر واقعی دیکھیں بعض اوقات میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرص کیا تھا کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھی تربیت کی ہے لیکن جب ہم شریعت سے سوال کرتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ نہیں اس تربیت میں نقص ہے تو سب سے پہلے تو ماں باپ کوئی سمجھنا چاہیے کہ جس تربیت کو وہ کامل سمجھ رہے ہیں کیا شریعت بھی اس کو کامل و اکمل تصور کرتی ہے کہ نہیں کرتی یا مطالبہ شریعت کچھ اور بھی ہے یہ جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے بعض ماں باپ بڑے بھولے پن میں کہتے ہیں ہم تو بڑی اچھی تربیت کرتے رہے ہیں پتہ نہیں بچے کیوں بگڑ گئے لیکن جب آپ شرع اصول دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جس کو آپ اچھا کہہ رہے تھے وہ تو ناقص اور نامکمل تھا تو بہرحال فرض کر لیجئے گر آپ نے بلکل کامل تربیت کی ہے اور پھر بھی اولاد غلطی کی طرح بڑ گئی ہے تو پھر آپ پر کوئی وبال نہیں ہے اگر وہ بالغ اولاد ہے تو تمام طرح وبال اس اولاد پر ہوگا ہاں اگر جس کو آپ بہترین تربیت کہہ رہے ہیں اور شریعت اس کو ناقص اور نامکمل کہہ رہی ہے اب اگر اس تربیت میں کمی کوتاہی کی وجہ سے بچہ کسی خطہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو پھر ماں باپ بھی گناہ گار ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کامل تربیت کس کو کہتے ہیں کس کس جہت سے بچے کی تربیت کرنی ہے کن کن امور میں تربیت کرنی ہے عمر کے کس کس حصے میں تربیت کرنی ہے میں اکثر یہ ارز کرتا ہوں کہ دو سال سے چار سال کے درمیان کیا سکھانا ہے چار سے سات سال کے درمیان کیا ہے سات سے دس سال کے درمیان کیا ہے پھر دس سال سے لڑکے کے اندر بارہ سال تک اور سات سے نو سال تک بچی کے لیے کیا سکھانا چاہیے پھر بارہ سے پندرہ سال کے درمیان اور بچی میں نو سے پندرہ سال کے درمیان کیا سکھانا چاہیے پندرہ سال میں تربیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ماں باپ بریو زمہ ہے اور جنہوں نے اچھی ترطیب کے ساتھ کامل طریقے سے پندروے سال تک بھی تربیت کمپلیٹ نہیں کی وہ قابل غریفت ہوگا